نمسکار دوستو آج ہم بات کرنے والے جھارکھنٹ کے ڈاکٹروں کے بارے میں اسپیسلی میں رانچی کے ڈاکٹر کے بارے بتانے والا ہوں اور آپ سبی کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ رانچی میں جتنا ڈاکٹر ہے جیدہ تر باہر سے آئے ہوئے ڈاکٹر ہے جو کی چیک کرتے ہیں یہاں کے کومن پیپل کو اور کیسے یہاں کے ڈاکٹر جھارکھنٹ کے ڈاکٹر رانچی کے ڈاکٹر کیسے گورنمنٹ کو دھوکھا دے رہے ہیں اور کومن پیپل کو دھوکھا دے رہے ہیں اور کیسے وہ میڈیشن سوپ سے پیسہ کماتے ہیں کیسے میڈیشن سے پیسہ کماتے ہیں سارے کچھ میں آپ کو اس بیڈیو میں بتانے والا ہوں آپ بیڈیو کو دیکھنا پورا جنوین بیڈیو ہے آپ بہت کو سیکھ کر جانے والے ہو ویسے دوستو آپ سبی کو پتہ ہوگا کہ انڈیا پورا ڈیجیٹل ہو گیا ہے یہاں تک کہ سبجی والے ٹھیلے والے آپ کہیں پہ بھی چھوٹے ٹھیلے والے بھی اب کیو آر کوڈ رکھتے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ کے لیے تاکہ کسٹمر کو کوئی پرابلم نہ ہو سکے وہیں ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ گے نا تو وہاں پہ کوئی بھی آپ کو کیو آر کوڈ نہیں ملے گا اور ڈاکٹر کومن پیپل سے اپنے پیسن سے لگ پگ تیس سے ساٹھ ہجار روپے پر ڈے کماتے ہیں اور میڈیشن سے کمائی تو الگ ہے صرف پیسن کو دیکھ کر وہ تیس سے ساٹھ ہجار روپے کماتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور اپنے جہاں پہ وہ چیک اپ کرتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی کیو آر کوڈ نہیں ملے گا نہ ہی آپ وہاں سے کارڈ پیمنٹ کر سکتے ہو اور یہ سب کے کارن پیسن کو بہت زیادہ کبھی کبھی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے جب وہ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے دکھانے آتے ہیں میں بہت ایسے پیسنٹ سے ملا ہوں اور آگے بتانے والوں کہ کئی ایسے ڈاکٹر ہیں جو بہت ہی روٹلی بات کرتے ہیں یہ تو بات ہو گئی اور جب پیسنٹ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے رانچی آتا ہے یا اسی ڈسٹرکٹ میں کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہاں جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کیس نہیں ہے لیکن ڈاکٹر اس کو جب اجستی ایٹی ایم میں بھیجتا ہے کیس لانے کے لیے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو آخر ڈاکٹر ہمیشہ کیس میں ہی ٹرانجیکشن کیوں کرتے ہیں کیس میں ہی لیندین کیوں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑا وجہ ہے کہ ان کو ٹیکس دینا نہیں پڑتا ہے ٹیکس دینے کا گنجہ اس بلکل بھی نہیں رہتا ہے اور یہ سارے پیسہ ان کے بینک ایکاؤنٹ میں کوئی بھی شو نہیں کرتا ہے ان کے ٹرانجیکشن میں شو نہیں کرتا ہے اور کئی پروفیشنل ڈاکٹر تو منتلی پندرہ لاکھ روپے سے بھی جہادہ کما دے اگر اینوال پہ اگر پندرہ لاکھ ہی کما رہا ہے اور اینوالی اس کو کرے تو 1.8 کرو روپیز ہو جاتا ہے یعنی کی 1.8 کرو روپیز میں اس کو ٹیکس دینا پڑتا یعنی کی 1.8 کرو روپیز میں جو بھی ڈاکٹر کا خرچ نکال کر جو پروفیٹ بچتا اس میں سے 30% اس کو ٹیکس دینا پڑتا جو کی اب اس کو ٹیکس دینا نہیں پڑتا کیونکہ کیس میں ٹرانجیکشن ہوتا ہے اس نیم کے انسار ڈاکٹر کتنا زیادہ ٹیکس کا پیسہ اپنے پوکٹ میں ڈال رہے ہیں جو بلیک مانی کے طور پر کہا جا سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں اگر ایک ڈاکٹر جو آسطن اگر مانے تو 15 لاکھ روپے کما رہا ہے کوئی پروفیشنل ڈاکٹر ہے اور اس کا خرچ نکال کر مان لوں اس کا خرچ 5 لاکھ روپے ہو رہا ہے اور اس کا جو پروفیٹ بچ رہا ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے اگر اس کو اینیوال میں کریں تو 1.2 کرو روپیز ہوتا ہے یعنی 1.2 کرو روپیز میں اس کو 30% ٹیکس دینا پڑتا ہے یعنی 1.2 کرو روپیز کا اس کو 36 لاکھ روپے گورنمنٹ کو دینا پڑتا ٹیکس کے طور پر اور یہی کیس میں کرنے پر اس کا سارا پیسہ پوکٹ پر آ جاتا ہے 36 لاکھ روپے اس کا سیدھے سیدھے پوکٹ میں آ رہا ہے اور جو کمات ہو رہا ہے وہ الگ کمات ہو رہا ہے تو آپ کبھی بھی دیکھیں ہوگے کوئی بھی ڈاکٹر جو ہوتا ہے بہت ہی اچھا فیملی اس کا ہو جاتا ہے اس کا بیگراؤنڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہاں تک ہی وہ بہت سارے پروپٹی میں انویسمنٹ بھی کیا رہتا ہے اور کبھی بھی آپ کوئی ڈاکٹر کو کوئی سیمپل گاڑی میں چلتے نہیں دیکھے ہوگے بہت ہی بائی چانس جو بہت ہی اول ڈیج ہوں گے جو پرانے والے ڈاکٹر ہوں گے ایسا وہ کرتے ہیں اس طریقے سے ڈاکٹر لوٹ رہے ہیں رانچی میں اور ان کا بولنے کا بھی بہت زیادہ ہوتلی ہوتا ہے اور آگے چل کر اور بھی میں لاشمین بتانے والوں کی رانچی میں ڈاکٹر کیسے میڈیشن سے پیسہ کمارے ہیں دوستو ابھی میں کچھ سکرین شوٹ سیئر کرنے والوں جس کو دیکھ کر آپ پتا کر سبتہ ہو کہ ایک ڈاکٹر کتنا جہادہ پیسہ کماتا ہے منتلی کوئی ڈاکٹر پندرہ لاکھ کوئی ڈاکٹر گیارہ لاکھ کوئی ڈاکٹر سترہ لاکھ روپے تک پیسہ کمارے ہیں اور سارا پیسہ اس کے پوکٹ میں جا رہا ہے سارا کا سارا پیسہ اب آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر پیسہ کیسے کماتا ہے میڈیسن سے تو جب آپ کبھی ڈسکرپشن لکھانے جاتے ہو ڈاکٹر سے تو وہ ایسا ڈسکرپشن ایسا دوہ لکھے گا جو کہ اس کا دوہ صرف اسی دکان میں ملے گا جو کہ اس دکان سے اس کا کنیکشن ہو اور مان لو اگر آپ 500 روپے کا دوہ کھریتے ہو اس دکان سے تو کچھ پسنٹیج ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس دوہ دکان میں آپ کو پسنٹیج کبھی بھی نہیں ملنے والا ہے تو وہ پسنٹیج ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے ایسے کر کے وہ پیسہ کما دے اور کبھی مان لو آپ کا سٹی سکین یا کچھ بھی آپ کو مشنیری والا آپ کو بوڈی میں کرانا ہے چیک اپ کرانا ہے تو اس میں بھی ڈاکٹر کا کمیشن ہوتا ہے اس طرح کے ڈاکٹر پورے چھار کنڈ میں اور رانچی میں پورے لوٹ مچا کر رکھے اور ان کے لئے کوئی رول سے ریگولیشن نہیں ہے جتنا منچہ ہے جتنا فیس چارج کر سکتے پیسنٹ سے یہاں تک کہ آپ اگر کوئی ڈاکٹر کے یہاں وزٹ کر رہے ہونا جو فیمس ڈاکٹر ہے اور وہاں پہ باہر کے لوگ آتے ہیں دوسرے ڈسٹرک سے رانچی میں دکھانے آتے ہیں وہاں جب آپ جاؤ گے تو وہاں پہ کوئی بھی ان کے ساتھ دیا نہیں کیا جاتا ہے فیملی کو بھی دیکھ کر کوئی دیا نہیں کیا جاتا ہے جتنا پیسہ ہے دینا پڑتا ہے دھوک میں بھی بیٹھ کر سوچو ایسا حال بنا کر رکھا ڈاکٹر رانچی میں اور پتہ نہیں دوسری ڈسٹرک کا کیا حال ہے مجھے نہیں پتا ہے پر میں خود دیکھا ہوں تو دوستو یہ تا ویڈیو رانچی کے ڈاکٹر کتنا زیادہ کومن پیپل سے چارج کرتے ہیں لوٹ رہے ہیں لوٹ مچا کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو پورے طریقے سے دھوکھا دے رہے ہیں اور پورا کا پورا بلیک مینی رکھے ہوئے ہیں ان پر بھی اگر چیک ہوا جائے تو ایڈی اگر ان پر بھی چیک کریں تو بہت زیادہ پیسہ ان سے بھی نکلنے والا ہے تو ہو سکے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو ایک لائک جاریو کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ رانچی میں کتنا زیادہ لوگ مچائے ہوئے ڈاکٹر